پاکستانی فیملی ریکشنل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل بنی چینل کو سبسکرائب کریں میرا نمجات ہے ندیم تو آج کا ویڈیو جو ہونے والا ہے وہ ہے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے The Origin of Shivratri اور Maha Shivratri History مطلب کیا پاپا یہ انڈیا کا فیسٹی والا ٹھیک ہے مaha Shivratri شفratri ٹھیک ہے تو اس کی ہسٹری آئی تنگ سو بتائی گئی ہے تو پہلے دیکھیں گے تب ہی پتہ رہ گئی ہے بلکل ہسٹری دیکھیں گے پہلی بات ہے ہر ایک ریلیجنی ریسپیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں جاننے کو کافی کچھ ملنے والا ہے تو پاپا کے ساتھ دیکھتے ہیں سٹارٹ کریں پھر سٹارٹ کریں جی 3,2,1 and start بھارت میں ہر سال مہاشیو راتری بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اس دن شبھکت کے ساتھ ہی بھگوان شبھ میں شردہ رکھنے والے لوگ اپواس رکھتے ہیں شبھلنگ پر بیل پتر اور پھول چڑھت کر مہادیب کی پوجا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی شبھلنگ پر دودھ جل ارپت کرتے ہیں مہادیب اس دن بھگوان شبھ کی جو سچے دل سے پوجا کرتا ہے مہادیب اس کے سارے دکھ ہر لیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس دن کو مہاشیو راتری کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیوں منائی جاتی ہے ویسے تو مہاشیو راتری کو لے کر بھگوان شبھ سے جڑی کئی مانتائیں اور کثائیں پرچلیتے ہیں آج ہم آپ کو انہی میں سے کچھ پورانک کثاؤں کی بارے بتائیں گے ہی دوستو میں ہوں شبھ رام سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹیو انڈیا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس لیے اس دن کو مہاشیو راتری کہتے ہیں شبھ کا مطلب کلیاں سے ہے جو کلیاں کاری ہے وہی شبھ ہے شاستروں میں شبھ کو مہادیب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ مانوشیہ, ناغ, دیوتا, دیتیا, کنر, گندھرب, پشپکشی اور سمست ونسپتی جگت کے سوامی ہے شبھ جی کی آرہدنہ سے سمپور سرشتی میں انشاسن, سمنوے اور پریم بھکتی کا سنچار ہوتا ہے اسی طرح شبھ راتری کا مطلب بھگوان شبھ کی یاد میں گجار دینے والی رات سے ہے ویسے کہ ایک سال میں بھارہ شیو راتری آتی ہیں جو ہر مہینے کی کرشن چطردرشی کو ہوتی ہیں یہ دن اسی بھی مہینے کا آخری دن ہوتا ہے ماغ مہینے کی کرشن چطردرشی کو مہا شیو راتری کہتے ہیں جو بھارت میں ہر سو لاس کے ساتھ منائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پوراڑی کتھا اور مانتاؤں کی پہلی کتھا مہا شیو راتری کے لیے الگ الگ پوراڑوں میں کئی کتھایں پرچلت ہیں بھاگوات پوراڑ کے مطابق دیوتاوں اور اسروں کے بیچ ہوئے سمدر منتھن میں کئی قیمتی چیزیں نکلیں جن کو دیوتاوں اور اسروں میں آپس میں بانٹا لیکن جب اس سے وش نکلا تو کوئی بھی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوا اسی دوران وش سمدر کے جل میں مل کر دور تک فیلنے لگا اسے پی کر کئی جانوروں اور منوشوں کی موت ہونے لگی جس سے دھرتی کے جیون پر خطرہ مڈرانے لگا دیوتاوں کو ڈر لگنے لگا کہ اس وش کا اثر کہیں دھیرے دھیرے سورک پر بھی نہ ہونے لگے جس سے گھبرا کر رشی مونی اور دیوگن بھاگوان شیپ کے پاس گئے سب شبجی سے بچانی کا انروت کرنے لگے جیسا کہ سب جانتے ہیں بھاگوان شیپ تو دیعاوان اور دانی ہے وہ ترنت ہی مان گئے انہوں نے برہماند کی رکشہ کے لیے وش کو پی کر اپنی یوک شکتی سے اسے اپنے کنٹ میں دھارڑ کر لیا تب ہی سے بھاگوان شیپ کا نام نیل کنٹ پڑا بھاگوان شیپ کے اس پر اپکار کے چلتی سبھی دیووں نے رات بھر شیپ جی کی مہیماں کا گڑگان کیا تب ہی انہوں نے بھاگوان شیپ کو دیووں کے دیو مہا دیو بھی کہا اس لیے تو شنکر بھاگوان کو مہا دیو بھی کہا جاتا ہے تب سے ہی اس دن کو مہا شیپ راتری کے نام سے جان جاتا ہے بھاگوان شیپ نے ساحس اور دھیری کے ساتھ جن کلیان کے لیے وش پی کر اوڈارتہ اور دیا دکھائی شیپ راتری کو لوگ کلیان دھیری پروپکار اور اوڈارتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے دوسری کتھا دوسری کتھا لنگ پوران کی ہے جس میں اس دن کو بھاگوان شیپ کے جن دیوز کے روپ میں منائے چاہتا ہے کہتے ہیں اس دن مہا دیو شیو لنگ روپ میں پرکٹ ہوئے تھے تب سے اس دن شیو لنگ کی پوجا ارچنا کا وشیش مہتو ہے اس پران کی کتھا کی انسار ایک بار جب بھگوان وشنو اور برہما جی اس بات پر ویواد کرنے لگے کہ دونوں میں کون بڑا ہے یہ ویواد اتنا بڑ گیا کہ نوبت یہاں تک آگئی کہ دونوں ہی اپنی مہانتہ دکھانے کے لیے اپنے دبیع اصتر شستروں کا استعمال کر ید شروع کر دیا جس کے قرار چاروں اہکار مچ گیا پھر باقی دیوتا اور شیمونی بھگوان شیپ کے پاس انورود لے کر گئے کہ ان دونوں کے ید کو شانت کراؤ اس سے ویواد کو شانت کرنے کے لیے مہا دیو جوتر لنگ کے روپ میں پرکٹ ہوئے یہ لنگ ایک تیج جوالا کی طرح لگ رہا تھا جس کا نہ آدھی تھا اور نہ ہی انتھ جب بھگوان وشنو اور برہما جی کی نظریں اس لنگ پر پڑی تو دونوں ہی نہیں سمجھ پائے کہ آخر یہ وستو ہے کیا جس کے بعد بھگوان وشنو سوکر کا روپ دھار کر نیچے کی اور گئے تو برہما جی ہنس کا روپ دھار اوپر کی اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس وستو کا آرم اور انتھ کہاں ہے دونوں ہی پر آسفل رہے تب بھگوان وشنو اور برہما جی نے جوتر لنگ کو پرڑام کیا اس سمیں جوتر لنگ سے اوم کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سن کر دونوں ہی بہت آشر چکت ہو گئے تب دونوں نے دھیان سے دیکھا کہ لنگ کے داہینیوں اور اکار بھائیوں اور اکار اور بیچ میں مکار بنا ہوا ہے جس میں سے اکار سوریمنڈل کی طرح اکار اگنی کی طرح اور مکار چندرمہ کی طرح چمک رہا تھا اس انوکھترشی کو دیکھ برہما اور وشنو جی بہت ہی خوش ہوئے اور بھگوان شیف کی ستوٹی کرنے لگے جس سے پرسند ہو کر مہادیو نے دونوں کو آشریواد دیا اس طرح پہلی بار بھگوان شیف جوٹلنگ روپ میں پرکٹھونی پر اس دن کو شیوراتری کی روپ میں منائے گیا تیسری کتھا ہندو دھرم کی مانتہ کی مطابق اسی دن بھگوان شیف اور ماتا پاروٹی کا ویوہ ہوا تھا اس لئے اس دن کئی مندروں میں بھکتگڑ بھگوان شیف اور ماتا پاروٹی کی پوزہ ارچنکر ان کی شادی بھی کرتے ہیں اچھا یہ بہت بڑا دل دل نہیں یہ تو یہ بہت بڑا دل دل نہیں ابھی بتا رکھا اس کا پرمانٹ یہاں چلنے والی اگنی کی جوتی ہے جو تریتا یک سے ابھی تک لگاتار جل رہی ہے کہتے ہیں ماتا پاروٹی سے شیف جی نے اسی جوتی کے سامنے فیرے لیے تھے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں شادی کرنے سے دامپتے جیون میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے اس کے علاوے یہ بھی مانتا ہے کہ اس دن پورے سال میں وہی گلتیوں کے لیے مہا دیو سے شما مانگنے پر ماف ہی مل جاتی ہے کیونکہ مہا دیو بہت دیوان اور پروک کاری ہیں مہا شیف راتری کے دن بھگوان شیف کی پوزہ کا ایک وشیش مہتو ہے اس دن سبھی کی منوکامنا جرور پوری ہوتی ہے اس لیے مندروں میں وشیش پوزہ ارچنا کا آیو جن کر شب جی کو منائے جاتا ہے اب بھی مانو شیف راتری کے دن شب جی میں دودھ یا جل چڑھا کر اپنے پریوار کی سکھ شانتی کی منوکامنا جرور کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو حضر ہو یہ ویڈیو ختم تو یار اب آتے ہیں ریویو پہ تو یار اب مجھے بھی پتہ لگا کہ شیف راتری اور ماہ شیف راتری کیوں انڈیا میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ اور کیوں منائی جاتی ہے یہ جو لارڈ شیفہ ہے نا یہ ہندو ریلیجن میں سب سے بڑے لارڈ ہیں خدا ہے نا ہاں جی ہندو ریلیجن کے سب سے بڑے وہ خدا ہیں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اور جو یہ ماہ شیف راتری ہیں انہی وجہوں کی وجہ سے منائی جاتے ہیں فیسٹیوال انڈیا میں بہت ایک بڑا فیسٹیوال ہر سال مناتے ہیں نا جی بالکل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مطبب سال میں کتنے مطبب سال میں بارہ دفعہ بھی منائی جاتی ہے ہر مہینے منائی جاتی ہے بہت ایک بڑا فیسٹیوال ہے جس طرح ہمارا ہے شب بڑا ہوتا ہے اس طرح مالک دن ہوتا ہے اس طرح ان کے بھی ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی سچ دل سے مانگوئے تو وہ ان کو مل جاتا ہے بلکل بھگوان ان کو دے دیتے ہیں اور ان کے گناہ اور ابھی محب ہو جاتے ہیں بلکل صحیح بولا وجہ ہے ان کے مقدس دین ہیں مقدس دین ہیں نا یہ وہ درجہ مندروں میں بھی جاتے ہیں پوجہ وغیرہ ہوتی ہیں جو کچھ مانگتے ہیں دل میں تمنہ ہوتی ہے ان کی پوری ہو جاتی ہے جس طرح ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح یہ بھی اس دن وہ اپواس رکھتے ہیں ہندی لینگویج کے مطلب کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں بس وجہ ہر مذہب کا اعترام کرنا چاہیے نا ان کا اعترام لازمی ہے زہری بات ہے ہر ریلیجن کا کرنا چاہیے اور ہم لوگ اس کا اعترام دل سے کرتے ہیں ہر ریلیجن کا اور کرنا بھی چاہیے باپا جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ لارڈ شیفہ اور دوسری لارڈ تھے وہ آپس میں لڑ پڑے بلکل آپ سے بڑا میں ہوں وہ چکر میں لڑ پڑا ہوں بلکل آپ اس میں ہو گئی نا ان کی بابا ہوتا ہے نا تو وہ ان کو آخر میں پتا چلا ہے کہ واقعہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے کر دی ہے وہ جو ان چیز نظر آئی ہے نا ہاں 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 بلکل بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے پاپا تو آپ لوگ اس میں کومنٹ شرکشن میں بتائیں شفراتری کب آتی ہے اور کب منائی جاتی ہے اور کس طرح اس کا ہوتا ہے پروسس پلیز تھوڑا سا آپ لوگ ہمیں گائیڈ کیجئے گئے تری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھنا تو بای موسیقی